اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل چودری پرویز ڈھلوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ای ڈالر انٹرنیشنل ٹریڈر کی سی ای او نادیا بخاری کے حوالے سے بات کریں گے دوستو ہم نے پچھلے دنوں نادیا بخاری صحبہ پر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ان کا ایک آڈیو کلپ بھی شیئر کیا تھا دوستو ساب سے پہلے وہ آڈیو کلپ سنیں اس کے بعد ہم اس کی وضاحت پیش کریں گے کوئی بھی بندہ نا میرے گھر نہیں آسکتا اور آئے گا بھی تو وہ پھر اس کو وقت بتائے گا جس کے پاس بھی اگر سموت ہے نا کہ اس نے مجھے پیتے دیئے ہیں تو وہ ایک روحہ نہیں ایک ہزار کا پائے دوستو آپ نے نادیا بخاری صحبہ کا آڈیو کلپ سنا دوستو ہم نے اس پر جو ویڈیو بنائی تھی ہم نے اپنے لحاظ سے اس ویڈیو کو پرزنٹ کیا کہ نادیا بخاری صحبہ انویسٹر کو دھمکیاں دے رہی ہیں اور ہمیں بتایا بھی گیا تھا کہ جب بھی ہم نادیا بخاری صحبہ کو فون کرتے ہیں تو وہ ہمیں آگے سے دھمکیاں دیتی ہیں اور جے ہمیں آڈیو میسج بھی بھیجا گیا تھا لیکن دوستو اس کی حقیقت کچھ اور ہی نکلی ہے دوستو نادیا بخاری صحبہ نے ہم سے رابطہ کیا اور اس آڈیو کلپ کے حوالے سے ہمارے ساتھ مکمل تفصیل سے بات کی اور اپنا موقف پیش کیا کہ میں ایک خاتون ہوں میں یہ کمپنی چلا رہی ہوں اور میں اس کی سی ای او بھی ہوں لیکن اس کمپنی سے پہلے میں ایک خاتون ہوں جتنے بھی ای ڈالر کے انویسٹر ہیں نہ میرا احترام کار رہے ہیں اور مجھے گھٹیا قسم کے میسج بھیج رہے ہیں دوستو نادیا بخاری صحبہ نے جو ہمیں باتیں بتائی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے گلیز آڈیو میسج کر رہے ہیں نادیا بخاری صحبہ کو ای ڈالر کے انویسٹر کہ وہ ہم ادھر آپ کے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں بھی شرم آئی کیونکہ وہ ایک خاتون ہے اس نے اپنی ساری حقیقت بتائی اور ہمیں بتایا کہ آپ بتائیں میں کیا کروں تو دوستو اس کی بات میں وزن تھا کیونکہ وہ ایک خاتون ہے سب سے پہلے وہ ایک خاتون ہے اس کا احترام ضروری ہے ہاں اگر آپ نے کوئی انفارمیشن لینی ہے آپ نے اپنے کیپٹل مانڈ کے بارے میں معلومات لینی ہے تو اس کا کوئی طریقے کار ہے نادیا بخاری صحبہ نے بتایا کہ میرے قانونی مسائل ہیں میرا ہائی کورٹ میں کیس چال رہا ہے اور اس کے علاوہ میں ان کیسوں کو فیس کر رہی ہوں میں نے کسی بھی انفیسٹر کو نہیں کہا کہ میں آپ کی کیپٹل اماؤنٹ واپس نہیں کروں گی بلکہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمام ای ڈالر کے انفیسٹر کو ان کی کیپٹل اماؤنٹ لازمی دوں گی لیکن تھوڑا سا انتظار کریں میرے قانونی مسائل ہیں میں ان کو فیس کر رہی ہوں میں ادھر ہی مجود ہوں نہ میں ملک سے بھاگی ہوں تو اس طرح آپ لوگ تھوڑا سا حیاء اور شرم کریں مجھے ایسے میسج جب آپ کریں گے تو میں آپ کو آگے سے کیا رپلائی کروں گی تو دوستو اس طرح نادیا بخاری صحبہ کا جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا یوٹیوب پر وہ بھی ہم نے فوراں ڈلیٹ کر دیا کیونکہ نادیا بخاری صحبہ نے جو اپنا موقع پیش کیا اس میں وزن تھا تو اس طرح جتنے بھی ایڈ ڈالر کے انویسٹر ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ تھوڑا سا صبر کریں انتظار کریں اور ایک خاتون ہونے کے ناتے اس کی عزت و احترام کا کھیال رکھیں اور ایسے بہودہ آڈیو پیغام نہ اس کو بھیجیں آپ کی بھی مائیں اور بہنیں گھر میں مجود ہیں آپ سوچیں کہ اگر کوئی ان کو ایسے میسج بھیجے گا تو آپ کو کیا برا نہیں لگے گا جکینہ لگے گا تو اس طرح وہ بھی ایک خاتون ہے تو اس کا احترام کریں باقی جو کمپنی کے مسائل ہیں وہ ان کو فیس کر رہی ہے اور جو ہی ان سے سرکرو ہوگی وہ آپ کو ضرور کموں ڈیٹ کرے گی تو میری ویڈیو کا مقصد جہی تھا کہ میں نے بھی اپنی ویڈیو یوٹیوب سے فوراں ہٹا دی ہے اور نادیا بخاری صحبہ سے معذرت بھی کی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا سبر کریں اور ایسے بھیودہ میسج نادیا بخاری صحبہ کو نہ بھیجیں بہت بہت شکریہ